پاکستانی لوگ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے چاہے وہ گناہگار ہو چاہے وہ بے گناہ ہو تو لیکن انڈیا نے ہر موقع پر ہر موضوع پر پاکستان کا نام شامل رہتا ہے تو چلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور ویڈیو میں میں آپ کو آپ کو ساتھ اس کے کروں گا بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کیا ہے اور یہ انڈین آرمی کے کوئی جنرل بخشی صاحب ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا خیالات اس کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر دیکھیں بیٹا آج ہمارے ایک بہادر افسر اور تین جوانوں نے شہادت دی ہے کھوٹ جوانوں کا جب ایک افسر اور چار یا تین جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے طرف مو اگلی اٹھ جاتی ہے مو پاکستان کی طرف کھلتا ہے لیکن جب پاکستان میں بلوجستان میں ان کا مقلبوشن یادو نامے مجھے اجرد تھا دہشتگرد تھا تو اس نے جو جو کچھ کیا وہ کبھی بھی انڈیا کو نظر نہیں آئے لیکن انڈیا کے نوجوان کا کون اُبلتا ہے پاکستان کا کوئی بھی نوجوان کا کبھی کون نہیں اُبلتا ہے کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے گازی صاحب گازی صاحب ہم کسی گازی کو نہیں چاہتے ہیں مصر بخشی ہم کسی گازی کو نہیں جانتے نہ ہی ہمارا کوئی بھیجا ہوا پاکستان آرمی کا یا پاکستان میں سے کوئی بھی ایسا دہشتگرد پاکستان کسی کی پشت پنہ ہی نہیں کرتا جو کسی بھی ملک میں جا کے کسی انسان کو کسی بھی آرمی کو اگر پاکستان نے کرنا ہے آرمی کے ساتھ لڑنا ہے تو وہ انڈیا کے بارڈر پر لڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ملکوں کے اندر جا کے دوروں میں جا کے عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنا یہ پاکستان کا اور مسلمان کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس موضوع پر اس موقع پر لڑا ہے یعنی یہ جو تین آتنکی چھپے ہوئے ہیں رات سے جن سے بھڑ لگا تار چل رہی ہے ان میں گازی بھی ہو سکتا اور اگر گازی پکڑا گیا مارا گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی گیورپل واما میں جب ہمارے اکتالیس جوان شہید ہوئے سی آر پی ایف کے اس کے بعد اس کا نام سب سے آگے آیا تھا اور سب سے بڑی چنواتی ہے گازی کو ڈھونڈنا اس وقت جنرل جی ٹی بکشی گازی is the mastermind of this attack وہ پیچارہ دار تو کہول ایک مہرہ تھا جس کو کی ہپنٹائز کر کے ڈرنگز دے کے یہاں پہ استعمال کیا گیا اس کو مروا دیا گیا گازی کو مرنے نہیں آیا تھا آگے گازی پاکستان سے افغانستان میں لڑا ہوا mastermind explosive expert وہ ہے اس کو مار ڈالنا بہت نیاز ضروری ہے اور ہماری فوج کو میں اوان دونہ کی زہب آج اس کو جانے مکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنرل بکشی صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنرل کوئی یہ کوئی گازی جو ہے وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے یا پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے نہیں وہ ہاں کہیں پہ آپ لوگ کی بھی غلطی ہوگی جس سے وہ ایک بندہ تنگ آجاتا ہے اور پھر اس کے پاس خیار اٹھانے کے لیے لگا کوئی حق کٹیز دوسرے ہی نہیں رہتی تو پھر آپ اپنے جو اپنے ملک میں جو تنزیم میں ہیں جو اسلام مخالق انٹی اسلام جس کو بہتے ہیں آپ انٹی مسلم تو ان کو ذرا ان کے بھی توجہ دیں صرف ہمارے پاکستان کی طرف ہی انگلی نہ آئیں تو اگر پاکستان امن چاہتا ہے تو اس کو امن کے ساتھ رہنے دیں پلیز 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 دیکھیں صاحب پاکستان وانٹس ٹو فائٹ انڈیا تو دل آسٹ کشمیری آخری کشمیری تک پاکستان ہم سے لڑے گا خود پیچھے رہ کے جیسے ڈازی پیچھے رہا اور اس کو مہرے کو آگے کیا میں نے بہت اس ٹائپ کے اٹھائیس دیکھے ہوئے ہیں سن دو ازار سے دو ازار پانچ چھے تک یہ اٹھائیس زیادہ ہوتے تھے اور اس کے اندر میں جانتا ہوں ان لوگ کو ہپنوٹائز کیا جاتا تھا گرنس کھلا کے پیجا جاتا تھا اور ہمارا بھی یہ اس وقت مددہ تھا کہ اگر یہ سویسائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو سویسائیڈ کرنے میں مدد کی جائے یہ قاضی ہے اصلی جو ماسٹر مائنڈ اس اٹیک کا گنے گار اس اٹیک کا اور آج ہم کو اسے جندہ نہیں جنرل بخشی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جہاد جو ہے وہ ڈرگ سے نہیں دیا جاتا وہ ہپنوٹائز سے نہیں کیا جاتا جہاد ایک گھنٹے کا نام نہیں ہے ایک گھنٹہ لڑائی کرنے کو جہاد نہیں کہتے اور ہپنوٹائز جو کیا جاتا ہے وہ اس کو عمر بھر کے لیے ہپنوٹائز نہیں کسی کو بھی آپ کر سکتے کچھ لمحوں کے لیے کچھ دیر کے لیے ہپنوٹائز کیا جاتا ہے یہ آپ کی اکل میں بات نہیں آتی آپ صرف بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان لوگوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں ہپنوٹائز آپ کر رہے ہیں دو گھنٹے میڈیا کے ٹاک شو میں بیٹھ کے لوگوں کو ہپنوٹائز کر رہے ہیں آپ حقیقت کو جانیے حقیقت کو سمجھئے چاہیے اگر لوکلز وہاں پہ آکے انترفیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے درندے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں چینل بکسی چار دن میں چار دن میں پیتالیس ہمارے ہم کہہ سکتے ہیں پیتالیس ہمارے جو جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں یہ تو اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایکشن نہیں ہو رہا کازی کو گھیر لیا ہے انکاؤنٹر شروع ہوا ہے ہاں ہاں بہت گرم جوشی گرم خون کی وجہ سے کئی لڑکوں نے چارج کر دیا بغیر ٹیکٹکس کا پرواہ کرتے ہوئے بغیر اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے کوئی بات نہیں ایسے لڑائی میں ہوتا ہے ایسا لڑائی میں ہوتا ہے بلکل صحیح بات کئی پاکسان آپ کے ساتھ ہمیشہ اسی بات پر لڑے گا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں پاکسان کو کشمیر کی ضرورت نہیں ہے پاکسان کے پاس آدھا کشمیر ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے آپ لڑ رہے ہیں تو پاکسان کا بلکل جائز ہے لڑنا کشمیر کے ایشو پہ لیکن پاکسان آپ کی طرح جس طرح آپ نے کلبوشن یادو کو پاکسانی بنا کے کہیں پہ وہ حسین محمد ہے بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان بندہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان پاکسان سے ہو ضروری نہیں ہے کہ جو انڈیا میں جشد گردی کر رہا ہے وہ پاکستانی ہے وہ مسلمان ہونا اس کا حق ہے تو وہ مسلمان ہونے کے لاتے آپ کے ظلم کو برداشت اب اور نہیں کر سکتا تو آپ کے ساتھ خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو ہر مسلمان پاکستانی ہی کیوں لگتا ہے عجیب بات ہے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے وہ بتاتے ہیں جو بات آپ بھی کر رہے تھے گازی کامران اور اس تھانیے کو گھیرا گیا یعنی جو تین ہی آتنکی ہیں اس میں گازی ہے کامران ہے اور ایک اس تھانی آتنکوادی شامل ہے اور ان کو سرکشہ بلوں نے گھیرا ہوا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کچھ ہی گھنٹے کچھ ہی سمیں بچا ہے ان کے پاس جب ان کو سرکشہ بل ختم کر دیں گے بڑی خبر گازی جو کی پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے جس نے آدل ڈار کو ٹریننگ دی تھی اس کو تیار کیا تھا اس کو موٹیویٹ کیا تھا سویسائیڈ بوم بننے کے لیے اب اس گازی کو بھی گھیر بیا گیا ہے گازی کامران اور ایک اس تھانیے آتنکی کو گھیرا گیا ہے بڑی خبر اس وقت تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ آ رہی ہے جہاں پر تین آتنکوادیوں کو گھیرا گیا ہے اس میں ماسٹر مائنڈ ہے پلواما حملے کا گازی عبدالرشید گازی ایک بہتی خطرناک پاکستانی آتنکوادی ہے جو ماسٹر مائنڈ تھا مجھے ایک بات چھوٹی سی میں اب بھی اپکی ویڈیو روکے یہ بول رہا ہوں کہ استانیا استانیا کہتا ہے لوکل کو ایک لوکل دہشت گرد بھی ہے گازی اور کامران کے ساتھ تو کیا وہ بھی پاکستان سے کیا ہوا ہے صرف مجھے اتنا بتا دیں جنرل بخشی صاحب کہ جو آپ کا استانیا بولی جاری ہے میڈم کہ استانیا دہشت گرد ہے تو وہ کیا لوکل بندہ جو ہے وہ بھی پاکستان سے گیا ہوا کیا وہ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گیا ہوا وہاں پہ جس کے چلتے سویسائیڈ اٹیک ہوا ہمارے جوانوں پر چودہ تاریخ کو ہمارے چالیز سی ار پی ایف کے بھی ہے جو ان تینوں کو گھیرا جا چکا ہے اور یہ انکاؤنٹر ابھی جاری ہے جنرل بخشی گازی کو گھیرا جا چکا ہے اب آپ جیسا کہہ رہے ہیں کی کیونکہ پاکستانی آتنگوادی ہے بہت ویل ٹرینڈ ہے اور جس طرح سے وہ انہوں نے کیا ہمیں کی ہے ہمارے سینا کے لیے اب کیا ہوگا کی کس طرح سے وہ ان کو نیٹرلائز کریں دیکھیں سینا وہ چھوڑے گی نہیں یہ اگر گھیرے میں آ چکے ہیں وہ چھوڑے گی نہیں یہ کئول جوش اور سپرائز میں کئی باری پہلے ہم کو کیجولٹی جھیل نہیں پڑتی ہے لیکن میں ایسے بہت ایک کاؤنٹر دیکھ چکا ہوں جہاں ہم نے کیمہ دی ہے لیکن مال آہا ہے ان کو ٹھیک ہے صاحب اور میں تو کہتا ہوں اگر آج یہ گازی گھیرے میں ہے یہ خوش کمری ہے گھیر لیا ہے اور میری آج دعا ہے مالک سے بھگوٹی سے کہ آج گازی کے ختم ہونے کا جشن ہم شامدن بنا پائیں یہی ہماری دعا ہے ہمارے لڑکوں کو اور سکسس اور ہر میدان فائے نشچے کر اپنی جیت کرو نشچے کر اپنی جیت کرو آج آپ نے گازی کو مار دیا بہت بڑا بہت بڑا ایک بڑا بوشتر ہوگا اس دیش کے لیے بلکل میجر جنرل بخشی پروکسی وار ہے یہ جسے دیش کی سینہ اور بھارت کب سے لڑ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے ہمارا جس طرح سے آج بھی ہوا ایک میجر اور تین جوان شہید ہوئے ہیں بھاتی سینہ کوئی نقصان آج اس آپریشن کے دوران ہوا لیکن یہ تیہ ہے کہ اس کے باوجود ایک ایک آتنکوادی مارا جائے گا اور یہ آپریشن جب سے شروع ہے تب سے شاید یاتنکوادی بخلا گئے ہیں اور اب کشبیری یوکوں کو بھی فیدائیم بنانے لگے ہیں وہ اسی لیے دیکھیں کشبیری یوکوں کا بے فکوف بنا رہے ہیں فیدائیم مت ہو جئے بے فکوف بنا رہے ہیں جانتا ہو یہ کیا جاتا ہے یہ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں یہ سیو سائیڈ پاپر ان کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے ان کا جنازہ سب کے سامنے کیا جاتا ہے اپنی ہی اس کو کبر خود میں وہ بھوتے ہیں اس پہ پھر وہ مٹی اٹھی ڈالتا ہے اور کئی بھائی پھر بھی اگر اس کے پسیلیں چھوٹ رہے ہو اس کو ڈرنز دی جاتی ہیں تاکہ وہ بلکل ہی ایک زومی بن جائے اور جو یہ آگا کہیں وہ کرے یہ آگا کون آگے نہیں آتے یہ اوروں کو مرنے بیشتے ہیں کشمیریوں کو مرنے بیشتے ہیں جو پاکستانی ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو پیچھے سے بیٹھ کے تماشا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے آج اس کا بھی تماشا پورا ہو جائے جنرل بکشی جنرل بکشی ایک بارے میں بتائیے کہ جو مسود ازر کا جو بھائی ہے مسود ازر کا جو بھائی ہے راؤف ازگر اس نے پانچ تاریخ کو پاکستان میں کھلے ایک جلسے میں یہ کہا تھا کہ وہ دو ہزار انڈیس میں پاکستان کی اور سے گھسپیٹ کرتے ہوئے بھارت میں ایک کے بعد ایک آتنگ کی حملے کریں گے اور چودہ تاریخ کو اس کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا ہے ایسے میں پاکستان کھل کے سپورٹ کر رہا ہے ہمارا ایکشن ہمارا ایکشن کیا اور ہونا چاہیے صرف گازی کو مارنے سے نہیں بنے گی بات ہمارا ایکشن ہمارا ایکشن بارڈر کے پار ہونا چاہیے اگر وہ اس طرح مارا رہے ہیں لیڈیڈ میں ٹوووے ٹرافک بہت ہو گئی ہے رکشات مد لڑائی بہت ہو گئی ہے ریاکٹیو لڑائی فدا ہی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں پوائنٹ نوٹ کر لیں پوائنٹ نوٹ کر لیں ہم اپنے ہی دیش میں لڑے گے کیا کوئی بڑی خزوزیت ہے اپنے دیش میں لڑنا اپنے دیش میں تباہی کا منجر پھیڑنا دشمن کے علاقے میں جاؤ دشمن کے کھینے میں جاؤ اور پلٹ وار کرو پلٹ وار کرو اپنوٹائز نہیں چلو شکر ہے آپ پاکستان کو ماسٹر مائنڈ تو مانتے ہیں کبھی تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان مصود عزر کا جو بھائی ہے مصود عزر کا جو بھائی ہے راؤس ازگر اس نے پانچ تاریخ پاکستان میں کھلے ایک جلسے جسٹ ای منٹ مسٹر بخشی آپ کا ایک بندہ جسے کلبوشن یادو جو ایک سرکاری ملازم ہے اور وہ آن ڈیوٹی ہے وہ پاکستان میں جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور پاکستان کا ایک مسلمان وہ پتہ نہیں پاکستانی ہے بھی یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ افغانی ہے افغانستان میں جنگ لڑ کے آیا ہے وہ افغانستان سے ٹرینڈ ہے وہ تو کیا پاکستانی کسی بندے پاکستانی کو پتھانوں کے پاس یا افغانستان کے پاس جانے کی ضرورت ہے آپ اپنے دماغ سے ذرا سوچ کے بتائیں افغانستان آج بھی پتھانوں کا تھا پہلے بھی تھا آج بھی ہے تو پاکستانی اپنی پلیز یہ اپنی لینگویج سے پاکستان کو ہٹا دیں کیونکہ پاکستان آپ کے ساتھ دوستی چاہتا ہے امن چاہتا ہے جس ان پاکستان آپ کی طرح گھس کے مارنے کے چکر میں پڑا تو پاکستان انڈیا میں گھسنے کے لیے ہے ہی کیا سارا تو ویران پڑا ہوا ہے تو آپ کے چند جو لاکھ فوجی ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے تو پلیز یہ پاکستان کے اس طرح خلاف نہ بولیں کہ پاکستان نے یہ کیا ہے پاکستان نے وہ کیا ہے مسٹر بکشی یہ بہت بری بات ہے کہ آپ ایسا اپنے لوگوں کو اپنے آتک وادی جو آپ کی تنظیمیں ان کو دے رہی ہیں کہ پلٹ کے وار کریں تو ویورز آپ نے دیکھا کہ مسٹر بکشی جو جوش میں آئے ہوئے تھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہندوستانی بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ اس بات کا پہلے تجزیہ کریں کہ کیا جو بھی ٹیررسٹ ہے وہ جس بندے کو بھی آپ نے اجمل کساب کا واقعہ لے لیں اجمل کساب کو آج کے دن تک آپ کی گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ پاکستانی ثابت نہیں کر سکی صرف اس کو مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے کسی جگہ پہ کسی فورم پہ اجمل کساب کو مسلمان ہونے کا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے صرف بول دینا کہ وہ اجمل کساب ہے اور وہ پاکستانی ہے تینکیو تینکس فور وچنگ اللہ حافظ